آپ تصور کیجئے محمد و حسن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آئی معمولی لوگ نہیں ہیں محمد و حسن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور آپ گھوڑا بنے ہیں حسن اور حسین کے لئے پیٹ پر بٹھایا ہے آپ نے حسن اور حسین کو باغتہ گھوڑا بن کر کیا تھا تو ابو بکر آئے پوچھا کہ سواری کیسی ہے کہا کہ کیا شاندار سواری ہے کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا کہ سواری کے بارے میں کیا پوچھتے والا سواروں کو بھی تو دیکھو کیسے آلی شان سوار امام حسین سے اتنی محبت کیے اتنے بوسے لیے ہیں کہ اتنے بوسے کسی کے نے لیے مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ آپ نے لیے اور بیت آشا بوسے لیے لگے ایک شخص آیا کہا اللہ کے رسول میرے تو دس بیٹے ہیں میں تو کبھی کسی کو بوسے نہیں لیتا ایسا جیسے آپ لے رہے ہیں تو حسین نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے دل کو سخت کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں مشہور گوان حدیث آپ نے رشاد فرمائی مَلْلَمْ يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے آپ جو تو خدبے میں بیٹھے ہیں جمعہ کا خدبہ ہے خدبہ رشاد فرما رہا ہے مسجد نبوی میں بیٹی آئی ہوئی تھی دونوں آ کر کے بیٹھے ہیں حسین حسین اور آ کر کے جھاکنے لگے بہت معصومیت کے ساتھ نانا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ روایت میں آتا کہ خدبہ چھوڑ دیا آپ نے اور جا کر کے دونوں بچوں کو گوڈی میں اٹھا کر کے لے کر رہے ہیں اور لا کر کے مسجد پھر بیٹھ گیا اور پھر خدبہ دینے لگے اور کہا سچ کہا اللہ تعالیٰ نے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَ مال اور اولاد فتنہ ہے بہت صحیح کرنے یہ کیفیت ہے عجیب یہ ہے بلکل بچہ بنے ان کے لئے مدینہ کے گلیوں کے اندر حسین اور حسین بھاگ رہے ہیں اور اس کے پیچھے اللہ کے رسول بھاگ رہے ہیں اور پورے صحابی جا رہے ہیں پکڑو 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 اس طرح سے بچے بن کر ان کے ساتھ میں کھیلیں حضرت فاطمہ کی آمد پر اس پرتفاق انداز میں استقبال کیا ہے کہ آپ کی چادر گئے جاتی ہے اس انداز میں جا کر استقبال کیا آپ اندازہ کیجئے فیضان نظر کی ہم بات کر رہے ہیں تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے تربیت اور یہ تربیت ہے کہ اس کے بعد اور اس کے نتائج ہے کہ پورا گھرانا اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لئے حضرت ابراہیم کے گھرانے کو آپ نے دیکھا اس گھرانے کو بھی تو دیکھئے کس انداز سے قربانی پیش شئے سب کچھ قربان کر دیا اس دین کے خاطر اور دین کے بھی میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ دین کے کوئی بہت بنیادی چیزوں پر کچھ کوئی آج نہیں آرہی تھی کوئی نماز روزہ زکاة اس پر آج نہیں آرہی تھی تصور دین اس پر آج آرہی محترم عزت ہم تحریک سے وابستہ ہیں ہم کو اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ تصور دین آج ہے یا نہیں ہے وہ تصور دین اگر نہیں ہے تو پھر صرف یہ دین کیا ہے ایک ریچولز کا نام ہے عبادات کا مجموعہ ایسے اوپر اس کی کوئی حیثت نہیں ہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیوں خربانی پیش کی ہاں اس تک سمجھ میں نہیں آرہا لوگا اور مختلف تعبیرات پیش کر رہے ہیں یعنی وہ جو بات آئی نا کہ جیسے خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو رہی ہے کسی کو بولنے کی مجال نہیں آج بھی آپ دیکھئے جو بادشاہت ہیں جن ممالک میں بادشاہت ہیں سعودی عرب کی پوری آپ کے سامنے سارے احمد نہیں ہے کسی کی زبان کھولنے کی آج بھی زیادہ احمد نہیں ہے ہم باتیں کرتے ہیں یہاں تو ہم کھائے کر سنگو وادیوں کے خلاف بھی بولتے ہیں منو وادیوں کے خلاف بھی بولتے ہیں وقت کی سرکار کے خلاف بھی ہم باتیں کرتے ہیں اوپن چوک میں کھڑے رہے کر کے ہم بولتے ہیں لیکن ہی حمد سعودی عربیہ کے اندر آج بھی ہے اور یہ ڈیموکریسی کے چیمپئن امریکہ جو بہت بہت ڈیموکریسی کا چیمپئن ہے اس کا ہاتھ ہے ان کے اوپر ہائن ملوکیت کے اوپر اور باشاعت کے اوپر یہ سارے چیزیں موجود ہیں لیکن ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ کوئی دین میں ترمیم ہو گئی یا وہ دین اپنے اصلی حیات کو کھو چکا یہ تصور بھی ہمارے اس سے فیئے امام حسین یہی دیکھ رہے تھے کہ لوگ راضی ہونا جب شروع ہوں گے تو جو بچے ہیں بچہ کچھا حصہ رہے گا اسی پر راضی ہو جائیں گے دین کا جیسے ہی موٹا موٹا تصور ملے گا اسی پر راضی ہو گئے ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کے اجازت نادہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام